مٹیریلیسٹ ایٹیٹیوڈ وہ ہوتے ہیں جو سمپل فیملی کو سیکنڈری سمجھتے ہیں اور پیسے کو اور کیریئر کو وہ پرائیمری سمجھتے ہیں ایک سائیکولوجسٹ ہے بہت بڑے ایک بار ان کی محفل میں بیٹھا تھا انہوں نے کہا کہ آج ہی میرے پاس ایک بندہ آیا ہے پرادو والا پرادو پہ آیا تھا بڑا انڈسٹریلیسٹ کا بچہ تھا تو اس نے مجھے آیا کہا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ بھئی ایسا کیا ہو گیا ہے تو خودکشی کی بات کر رہا ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہوئے کہتا کہ بس میں نے ایک سین دیکھا کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں اپنی زمگی ختم کر دوں گا سین یہ تھا کہتا کہ میں اور میری بیگم مری سے آ رہے ہیں بھوربن میں رہ کر آ رہے ہیں فائیو سٹار ہوتل میں رہ کر آ رہے ہیں اور جب میں لاہور پہنچتا ہوں ٹول پلازے سے نیچے تھوڑا اترتا ہوں تو مجھے لیٹ پہ کچھ جھگیاں نظر آتی ہیں تو ان جھگیوں میں میں ایک سین دیکھتا ہوں کہ ایک چوڑا اور چوڑی یہ اس کے الفاظ ہیں to define those people میں نے انہیں دیکھا دونوں ہس رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ مار رہے تھے اور ان کے بچے پیچھے ہس رہے تھے ان کے بچے بھی بیٹھے تھے اور بچوں کے پاس تو پھٹے پرانے کپڑے تھے اور جب میں نے اپنی بیگم کو دیکھا تو وہ مو پھلائے بیٹھی تھی اور مجھ سے نراز بیٹھی تو میرا دل کیا کہ میں اسپرادو کو اسی وقت راوی ریور میں گھسا اور میں اپنے آپ کو مارا کیونکہ پیسے کے ساتھ بہت سی چیزیں ٹینشن بھی آتی ہیں ایکسٹرا چیزیں بھی آتی ہیں ایسے لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ لائل نہیں ہیں بلکہ آپ کے پیسے کے ساتھ لائل ہیں کتنے بلینیرز امریکہ کے ہیں جنہوں نے آئی کینڈیز کے ساتھ شادی کی آئی کینڈیز سے مراد جو بس دیکھنے میں اچھی اور وہ مرنے کے انتظار میں ہوتی ہیں کہ یہ بابا کب مرے گا اور اس کے بلین آف ڈالرز جائیں وہ میرے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جائیں کتنی خواتین ہیں کیپٹلزم کے معشرے میں جو شادیاں کرتی ہیں اور پھر ڈیورس لیتی ہیں کہ اس کی آدھی ویل جو ہے وہ مجھے مل جائیں تو what kind of a life is this do you think they are happy وہ ہر وقت کوٹ کے چکر ہر وقت لیگل ایڈوائز جب بندے کے پاس پیسہ آتا ہے اسے ایک لائر بھی ہائر کرنا پڑتا ہے اسے ایک مارکٹنگ ایجنٹ بھی ہائر کرنا پڑتا ہے اسے ایک ایسا بندہ بھی ہائر کرنا پڑتا ہے جو اس کے جیلس لوگوں کو حسد کرنے والے لوگوں کو کنٹرول کرے گا جا کے تو وہ کتنی چیزیں ایکسٹر کر رہے ہیں اور ہر وقت تو یہ دیکھنے میں تو ہمیں بڑی اچھی لائف لگتی ہے ان کی لیکن کبھی آپ ان سے اکیلے میں بیٹھ کے بوچھیں کہ کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ وہ ہر وقت ٹینشن میں خوشی پیسے میں نہیں ہے یہ بہت خوبصورت بات ہے اس میں ذرا غور کریں صرف پیسہ سامنے پڑاؤ اس میں خوشی نہیں ہے پیسہ آپ سپینڈ کیسے کرتے ہیں اس میں خوشی ہے وہ لوگ جو پیسہ چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو پیسہ لوگوں پہ اور ایکسپیرینسز پہ خرچ کرتے ہیں جو لوگ ایکسپیرینسز پہ خرچ کرتے ہیں وہ ڈبل خوش ہیں کن لوگوں سے جو چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں نمبر ٹو جو لوگ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی ڈبل دی ہائپنس ہے ان لوگوں سے جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو ثابت یہ ہوا کہ پیسہ اگر کمانا ہے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے نمبر ون ایکسپیرینسز اچھے ایکسپیرینسز پر خرچ ہو نمبر ٹو لوگوں پر خرچ ہو اپنے اہل و ایال پر خرچ ہو اللہ کی مخلوق پر خرچ ہو ہاں اپنے اوپر بھی خرچ ہو وہ ایک الانک بات ہے